اسلام علیکم رحمت اللہ میں سائم مصطفیٰ آج اپنے گاندربل کی عوام سے مخاطب بلکل مختصرم مجھے آپ سے کچھ یہاں پہ کہنا ہے کیونکہ کل سے کچھ بہت زیادہ ریومرز جو پھیلے ہوئے ہیں یہاں ہمارے گاندربل کونشو انسی کے ریلیٹڈ تو بہت سارے مجھے کالز آ رہے ہیں بہت سارے اپنے ساتھی کالز کر رہے ہیں اور بھی جترے سارے لوگ ہیں کل سے بلکل اسی کے ساتھ لگا ہوا ہوں کہ کالز آ رہے ہیں تو میں نے سوچا میں چھوٹا سا میسیج آپ سب تک یہاں پہ کچھ آتا ہوں بیسکلی وجہ یہاں پہ آپ کے سامنے آنے کی یہ ہے کہ کل سے کچھ ریومرز چل رہے ہیں یہاں پہ کہ آنڈربل کونشو انسی جو ہے وہ ریزرگ کر دی گئی ہے فیمیل کے لیے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی پرویجن کونشوشن آف انڈیا میں نہیں ہے ایسی کوئی بات یہ پشلے پینتیس سال سے چل رہا ہے کہ 33% جو کہ ہے انڈین کونشوشن میں ایک بل پاس کر دی جائے جہاں تین تیس پرسنٹ جو ہے وہ ریزرگ کی جائے فیمیلز کے لیے تو یہ جب ہوگا یہ پورا ایک بل پارلیمنٹ میں پاس کرنی ہے جہاں پہ صرف جینڈ کے کا نہیں پورے ہندوستان میں جتنی ساری ریزرگیشن ہوں گی وہ وہاں پہ اپلائی اس ٹائم پہ ہوں گی اس ٹائم پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو یہ ریومرز پھیلا رہے ہیں یہ بل کہاں سے پاس ہوئی یہ جو پرویجن ہے یہ کب کونشوشن میں آیا بلکل بھی اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں بیسلس ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور رہی بات کہ جب یہ چیز کرنی ہوگی آپ سب کو پتہ چلے گا ابھی یہ پارلیمنٹ میں کہیں پہ انٹرڈیوز بل نہیں ہوئی ہے ابھی کوئی پرویجن کونشوشن آف انڈیا میں نہیں ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں سرکار ایسی ہے کہ ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن یہ بھی اگر ان کو کرنا ہوگا تو پارلیمنٹ ہی ایک ذریعہ ہے جہاں پہ ایسا ان کو کرنا ہے یہ کوئی بیٹھ کے یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ یہ کل سے کہہ رہے کہ ہماری ریزرو ہوگی ہے کونشوشن سی فیمیل کیلئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کونشوشن سی ریزرو نہیں ہوئی ہے ایسا کوئی بھی بل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے بی جے پی یہاں پہ اس ٹائم پہ جو سینٹرل گارمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے الیکشنز کی تیاریہ کر رہی ہے دوہزار چوبیس میں تو آپ کو بھی پتا ہے جینڈ کے کہیں ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا ہے جینڈ کے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو ابھی یہ بھی ڈر ہے کہ یو ایل بی اور پنچائد کے بھی پولز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور یہ لوگ تو اسیمبلی بھی پہنچ گئے اور یہ لوگ تو ریزرویشنز کے لیے بھی پہنچ گئے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بیسلس ہے اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرومینٹ سیاستدان یہاں پہ ہیں وہ بھی مجھے کال کر رہے ہیں کہ یہاں یہ چیز صحیح ہے دیکھئے یہ ایک ہی کی بات نہیں ہے مجھے بہت سارے ایسے جو یہاں پہ پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی کال آیا ہے کہ کیا یہ چیز صحیح ہے تو میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پولٹیکس میں ہیں تھوڑا بہت آپ بھی پڑا کریں کیا چیز جائز ہے کیا چیز جائز نہیں ہے تو بیسلس رومورس پہ آپ بھی بھروسہ اس چیز کا نہ کریں تو ایسا کوئی پرویجن کارنشوشن آف انڈیا میں نہیں ہے اور رہی بات کہ اگر کبھی آگے جا کے پارلیمنٹ میں ایسی بل پاس بھی ہوتی ہے تو گاندربل کے ریلیٹڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کارنشوئنسی ریزر بھی ہوتی ہے آگے جا کے کبھی اگر پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئی تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دیکھئے گاندربل کارنشوئنسی میں جتنے سارے ابھی نوجوان ہیں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک جگہ ہیں جتنے سارے لوگ ہیں ایک جگہ ہیں دیکھئے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ ایک جو یہاں پہ پرانے سیاسی دلالوں کا ٹولہ ہے وہ باقی پولٹیکل پارٹیز میں یہاں پہ بٹا ہوا ہے ایک پارٹی کی بات نہیں ہے ہر کسی جگہ وہ لوگ بٹے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ جو نوجوان ہیں خاص طور پر نوجوان کی بات کر رہا ہوں اور ہماری زی شور عوام جو ایک ہی ساتھ کھڑی ہے اس کا آپ کو ثبوت بھی لاس ٹائم پہ مل گیا ہوگا تو جب ایسا بھی کچھ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے گاندربل میں اس ٹائم پہ کوئی ایسی ماں یا کوئی ایسی بہن ہوگی وہاں پہ جو ہم اس ٹائم پہ چوز کریں گے اور اس کو وہاں پہ خڑا کریں گے یہ کوئی سائم مصطفیٰ کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں مجھے اسیمبلی الیکشن لڑنا ہے میرا جو کام تھا وہ گاندربل کو ایک ویجن دینا تھا کہ سیاسی دلالوں سے گاندربل کو ہم لوگ فری رکھیں اور یہاں پہ نئے جو ہیں ہمارے نوجوان وہ اپنی اپنی کمانڈ سنبھالے اور ان کے پاس جو آلیڈی لوگ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار پرسوں بھی میں نے آپ کو ایک جلسے میں بتایا تھا کہ ان کی اوقات پانچ الیکشن جیتنے کی نہیں ہے جو ان کو اس ٹائم پہ بتا رہے ہیں ہم جی وہ کریں گے یہ کریں گے آنے والے یو ایل بی اور پنچائت الیکشنز میں آپ کو بھی پتا چل جائے گا اور رہی بات ریزرویشن کی اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری کوئی ماں ہماری کوئی بہن ہمارے گاندربل میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ایسے لوگ ہیں ہم وہاں پہ اس ٹائم پہ کسی کو کھڑا کر کے اپنا ریپریزنٹیٹو بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم سارے نوجوان اس ٹائم پہ ایک جگہ ہیں کسی کو کھڑا ہم لوگ کر لیں گے وہاں پہ جو ہماری وہاں پہ نمائندگی کر سکتا ہے ہم اس کے شانہ بشانہ یہاں پہ کھڑا رہیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر کی بات ہے تو کرسی میرے گھر آنی چاہیے اب میں نے کسی چیز میں پہل کی ہے لیکن ایک کلیئر میسیج میں پرانے دلالوں کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ آپ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آنے والا ہے آپ جتنی کوششیں کر رہے ہیں جتنی ساری چیزیں یہاں پہ کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے لیے اپنے تک لانے کے لیے وہ سارے آپ کے پینترے بازی فیل ہیں وہ آنے والے پنچائت اور یو ایل بی الیکشنز میں بھی ہم آپ کو اس چیز کا جواب دے گے اور سب سے بڑی بات آگے جو الیکشنز آنے والے ہیں چاہے یو ایل بی ہو پنچائت ہو آپ سب سے گزارش ہے یہ نہیں کہ آپ کو میری طرف سے کھڑا ہونا ہے کوئی ایسا نوجوان جو خود کھڑا ہونا چاہتا ہے جس میں وہ کپیبلیٹی ہے جو چاہتا ہے میں اپنے علاقے کی نمائندگی خود کروں اسے چاہیے وہ آگے آئے اپنے علاقے کی نمائندگی کرے گاندر بلکہ دلالوں سے فری رکھے آپ آگے آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہو اگر ہمارے ساتھ نہ بھی جڑا ہوا ہے اور وہ کہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے ہم اس کو وہاں سپورٹ کریں گے لیکن آپ سب سے گزارش ہے ٹاؤن کے لوگوں سے بھی گزارش ہے اچھے لوگوں کو سامنے لائیں اچھے نوجوان آ گیا یا بزرگ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس حساب سے ایمان دار ہے اس کا سپورٹ کریں پنچائتز میں سپورٹ کریں تو یہ آپ کے لئے میسیج تھا باقی یہ جو رومورز کی بات ہے جو کہ یہ اسیمبلی کی ریزرویشن یہ بیسلس ہے اور کچھ اپنے شاید فائدے کیلئے بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں لیکن ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ووڈ ٹائم چلا گیا ہے گاندربل کی سیٹ یہاں پہ گاندربل کے نوجوان خود ڈیسائیڈ کریں گے ایک سائیم مصطفیٰ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا وہ سارے نوجوان خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ کون آئے گا کیا آئے گا چاہے ریزرویشن بھی یہاں پہ ہو باقی اسلام اسلام علیکم